بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ابھی ہم نے حدیث کا اس کی میننگ وغیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا اور آج جو ہمارا ٹاپک جو سیکنڈ ٹاپک اس کا ہے وہ ہے کہ اس کی امپورٹنس کی نگی کیونکہ آپ اگر اس میں دیکھو گے تو وہاں پر آپ کا جو سیلیبس ہے تو سیلیبس کے حساب سے پرسٹ کمز میننگ اور دن امپورٹنس میننگ پر ہم نے کل بات کی اور آج ہم امپورٹنس پر بات کریں گے but before discussing the importance of حدیث in Islam let us consider the following verses from Quran کیونکہ ہم ہر چیز کا جو ہے تعلق جو بھی اسلام کے کسی بھی aspect کا تعلق جب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے اور for that very purpose God has communicated to us that is the Quran that is in the shape of Quran جس کو ہم کلام اللہ بھی کہتے ہیں اللہ نے پیارے آکھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 22 سال جو کلام ہوتا رہا in the form of Quran تو سب سے پہلا سب سے اوپر ہم اس کو رکھتے ہیں کتاب اللہ کو رکھتے ہیں اور پہلے ہم consider کریں گے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن کا کیا کہنا ہے تو چونکہ ہم جب حدیث اور قرآن کو دو الگ الگ categories میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے let us first see let us introspect into it پہلے ہم اس چیز کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا ہم صحیح ہماری یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے let us see so whatever the prophet صلی اللہ علیہ وسلم gives you take it and whatever he forbids you keep away یہ قرآن میں قرآن میں واضح طور پر اللہ کا ارشاد ہے کی ما آتاکم الرسول فخزو وما نہاکم انہو فنتہو جو بھی آپ کو اللہ کے نبی دے رہے ہیں اس کو پکڑو اتخذہ پکڑنا مضبوطی سے اس کو پکڑنا اس کا سیدھا سادھا یہ مطلب ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی سے آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے یعنی یہاں پر دورائی اس میں نہیں ہے then comes in another words obey Allah and obey the messenger یعنی اتی اللہ واتی الرسول اور یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں یہ الفاظ مختلف انداز سے بار بار قرآن کہتا ہے in another words but no by you a lord they can have no real faith اب یہاں پر تو ایمان پر ہی سوال اٹھاتا ہے حضرت اللہ جللہ شانہ اُس شخص کے ایمان پر ہی سوال اٹھاتا ہے قرآن until they make you judge in all disputes between them and find in their souls no resistance against your decision کہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر وہ آپ کے کسی بھی اب جب انہوں نے آپ کو بحیثت جج تسلیم کیا آپ کو یہ authority دی تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا آپ کو نبی مان لیا اب اگر ان کے دل میں ذرابر بھی اس کے خلاف ذرابر بھی اس کے خلاف تھوڑا سا بھی ان کے دلوں میں ادھر ادھر ہیر فیر ہے اس پر یقین نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تھوڑا سا بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کا دانہ ان کے دل میں فوٹ رہا ہے تو تب جا کے ان کے ایمان کے بارے میں اللہ کا کلیر اعلان ہے کہ ان کا ایمان صحیح نہیں ہے اور آپ جو بھی ان کے فیصلے کرتے ہیں اگر وہ آپ کے فیصلے کے خلاف کرتے ہیں یا اس کے خلاف جاتے ہیں یا ذرا سا بھی ان کے دل و دماغ میں کوئی شک و شبہ بھی ہے تو ان کے ایمان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان کا تو ایمان ہی ثابت نہیں ان کا تو ایمان ہی ثابت نہیں اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ اس کو ہم تسلیم کرے اللہ کے نبی کو ہم تسلیم کرے یعنی جو بھی بات اس سے آتی ہے اور یہی وجہ ہے اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں کلیر اور کیٹاگورک اللہ کے نبی کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں دنیا میں اس کے بارے میں یعنی جب بھی وہ بات کرتے ہیں جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو اپنے ڈل سے نہیں کرتے ہیں اپنے کنوکشن سے نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ریولیشن آتی ہے اپنا جو ان کا جو ذاتی انکلینیشن ہے اس کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ اللہ کی حکمت سے اور اللہ کی بیجوہی ریولیشن سے وہ کرتے ہیں اب اس سے کلیر ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے آئے ہیں قرآن کی تکمیل نبی کے کھردار سے ہوتی ہے اور قرآن کی تکمیل ممکن ہی نہیں ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور اس چیز کی جانچ پڑھتا ہے ہم ان باقی جو نیچے اس کے ثبوت میں ہم نے جو کچھ پوائنٹس دو چار پوائنٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ہماری کلیر پوزیشن ہو جائے گی کہ جو امپارٹنس ہے حدیث کی جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھتے ہیں اس کی امپارٹنس کتنی ہے دین میں یعنی قرآن کے بعد جو درجہ ہم رکھتے ہیں جو بھی بات ہمیں کیٹیگوری کے لیے قرآن میں نہیں ملتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں پھر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں The quran is in fact a very concentrated and unique book of its kind that does not go into the minute details but rather gives broad general principles that give guidance to humanity in all their endeavors ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ quran جو ہے یہ it is in concentrated form یہ یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں یہ یہ less diluted ہے اس میں الگ الگ چیزوں پر بات نہیں کی گئی یہ الگ الگ چیزوں کے حساب سے بلکہ کچھ basic principles کچھ بنیادی اصول قرآن نے وضع کیے اور انہی بنیادی اصول کو لے کے جتنے بھی ہمارے دنیا میں جتنی بھی کاوشیں ہماری کوشیں ہماری وہ اس کے تحت ہوتی ہے انہی اصول زوابط کے این مطابق ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بالکل ایک عجیب اور انوکھے طریقے سے قرآن بیان کرتا ہے اور اس کو ہمیں دیکھنے کی پرکنے کی ضرورت ہے اس پر انٹراسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے تب جا کے ہمارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ concentrated form ہے اس کے ایک ایک نکتے میں ہزار ہزار چیزیں بیان ہوئی ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے ان سے استمباد کرنے کے لیے ان سے مسائل کا حل نکالنے کے لیے انسان کو ہر وقت جدوجہد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں تھوڑی بہت guidance بھی چاہیے اور وہ guidance کہاں سے آتی ہے وہ حادی سے آتی ہے اور حادی کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا حدیث کی جو ہے importance واضح ہو جاتا ہے It is a book where Allah speaks to his creatures to lead a decent and refined life کیونکہ یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو اس کے مخلوق کے ساتھ ایک طرح کا کلام ہے اور اس کو ہم کلام اللہ کہتے ہی ہیں اور اللہ اپنے مخلوق سے اس میں بات کرتا ہے کہ آپ دنیا میں محضب اور بہتر زندگی کس طرح بناوگے کس طرح قائم کروگے اپنی زندگی کس طرح گزاروگے اور وہ مختلف جو دنیا میں جو time اور جس کو ہم کہتے ہیں time and space والا جو معاملہ ہو جاتا ہے اس سے بالاتر ہے قرآن کے الفاظ یہ اس سے بالکل بالاتر یہ ہر دور کے لیے ہر وقت کے لیے اور ہر قوم کے لیے so and prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the one who was chosen by Allah to expound the understanding اب چونکہ اس کی وضاحت کون کرے گا اللہ کا کلام سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا and it is expounded اس کی وضاحت کرنے والا اللہ نے جو بیجا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ its understanding is actually تب ہی ممکن ہے یہ تب ہی ممکن ہے اس کی understanding جب ہم نبی کا دامن پکڑیں گے اور اس کی practical application ہم جان سکتے ہیں جب ہم نبی کے دور کی طرف دیکھتے ہیں جب ہم اس کو کھنگالتے ہیں اس پر گور و فکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا کس طرح سے اطلاق کیا and we have sent down unto you the message قرآن that you may explain clearly to men what is sent for them یہاں پر بھی جو interpreter یعنی جو قرآن کی آپ interpretation کر سکتے ہیں قرآن کی وضاحت جو آپ اس کی explanation دے سکتے ہیں اس کا پہلا درجہ جو دیا گیا ہے اس کی پہلی authority جو دی گئی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہی لوگوں کو سمجھائے and that they may give thought تاکہ وہ اس پر پھر سوچ بیچار خود سے بھی کرے یعنی یہاں پر جب اللہ کے نبی نے کوئی چیز ہمارے لئے قرآن میں بیان کر دی اس کا آگے بھی سکوپ ہے اس تناظر میں جس طریقے سے پہلے قرآن بات کرے گا پھر نبی بات کرے گا اور اس کے بعد we will give it our own thoughts پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ خوبصورت خوبصورت انداز ہے اس کا بہت ہی خوبصورت یعنی پہلے اللہ کی کتاب پھر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی interpretation than our own thoughts یعنی ہر ایک کو اپنے حساب سے اپنے مرتبے کی حساب سے قرآن نے اس کو رکھا ہے and you can find it in the قرآن it is in سورہ 16 verse 44 آپ اس کو دیکھیں گے اور وہاں آپ دماغ میں دماغ میں یہ بات رکھیں کی کس طرح سے and we have sent down unto you the قرآن message ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے اور اس کے بعد that you may explain clearly to men اور آپ ان کو یہ سمجھائیں گے what is sent for them کہ ان کے لئے اس میں کیا چیز رکھی گئی کونسی چیز وحی کی گئی ہے پھر and that they may give thought اور پھر وہ اس پر سوچیں گے پہلے کلام اللہ پھر کلام رسول اللہ اور پھر آپ کے thoughts آ جاتے ہیں so we cannot super impose کرتے ہیں the قرآن often explains itself but it is mostly explained by the حدیث اور سننہ of the Prophet from which we get the interpretation of the قرآن known as تفسیر یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کو explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ explain ہوتا ہے حدیث کے ذریعے سے اور ہم اس کو حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب اس کو حدیث سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی کو ہم تفسیر کہتے ہیں فسرہ یعنی اس کو کھول کے بیان کرنا اور یہ کھول کے بیان کرنے والا اس کی پہلی آثورٹی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ 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 gave to humanity the Prophet as living قرآن وہ ہے زندہ قرآنی مجسمہ یعنی یہی وجہ ہے کی آئیشہ رضی اللہ انہوں سے جب پوچھا گئے ہو سکتا یہ آگے چل کر یہ حدیث آجائے کی آپ سے پوچھا گئے کی آپ کا کھلک کیسا تو آپ نے کہا کی آپ قرآن نہیں پڑتے ہیں یعنی زندہ اور جیتا جاگتا قرآن رسول اللہ سل اللہ سل سل اللہ جیتا جاگتا قرآن اللہ gave to humanity the Prophet as a living embodiment of the قرآن یہی وجہ ہے کی قرآن کے حروف کے ساتھ جو living قرآن یعنی زندہ قرآنی مجسمہ رسول اللہ سل اللہ کی شکل اللہ اللہ says you have indeed in the messenger of اللہ a beautiful pattern that is called اسوہ حسن حسن the beautiful way of life حسن سے نکلا ہے حسن جس آنکھیں جس دیکھ کر خوش ہو جائے ایسا اخلاق ایسا برداء for anyone whose hope is in اللہ and the finally یہ ان کے لیے ہے جو قیامت پر اور روز جزا پر اور اللہ پر ایمان آتے اور جو اللہ کی ذکر میں مہور رہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے رسول اللہ کو ان کے لیے عصوہ حسن بنایا گیا ان کے لیے ایک ایسا ایک ان کے اندر ایک ایسا pattern رکھا گیا جس کو وہ لوگ فالو کریں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی ذکر میں رکھتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے طور طریقے کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ آپ کا کونڈک کیسا تھا تو مقدام ابن مادی قرب ریپورٹ اللہ میسنجر ایک صحابی مقدام ابن مادی قرب مادی قرب کے بیٹے جب مقدام تھے رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ سے یہ بات ہم تک پہنچ آئی ہے indeed i have brought the quran and something like it along with it یعنے میں نے آپ کے لئے قرآن لائے اور اس جیسا ہی ایک اور چیز لائے آپ کی لائف تھی آپ کی sayings تھی آپ کی جیڑ تھی that is the حدیث today yet a time is coming when a man will be reclining on his couch and saying keep to the quran whatever you find in it treat as permissible and whatever you find prohibited therein treat as prohibited but what allah's messenger has prohibited is like what allah has prohibited but what allah's messenger has prohibited is like what allah has prohibited لیکن یاد رکھو جس کو اللہ کے نبی نے جس کو ممنوع قرار دیا اس کو حرام کر دیا وہ قرآن اس کو اللہ نے بھی حرام کرا دیا یعنی کوئی بھی شخص اور یہ بات آج سو فیصد اس صدی میں ثابت ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے کوزی رومز میں بیٹھ کے اپنے اس پر سوفا پر بیٹھ کے سامنے مائک کھڑا کر کے پھر بولتے ہیں کہ دیکھئے قرآن اصل میں قرآن میں سب چیزیں بیان کی گئی یہ حدیث کی ضرورت نہیں اور یہ فترہ یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں لیکن مقدام ابن اماری کرب نے اللہ کے نبی سے ابو دعوت اور دارمی کے حوالے سے بیان کیا کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ منکر حدیث ہو جائے So consequently the حدیث اور سننہ form is the second primary source of guidance and as such it should not be treated lightly as sayings of sage philosophers or the verdictus of rulers and leaders but ریلائی کرنا ہے اللہ کے نبی اور اس کو بھی پہلے والے حصے کو بھی سمجھنے کے لئے ہم ریلائی کرتے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہم ان باتوں کو lightly نہیں لے سکتے ہیں ہلکے باتیں نہیں ہے جیسے ہم کسی بابا کی بات کو لیتے ہیں فلسفر کی بات لیتے ہیں نہیں it is not like that it is actually the saying of our beloved prophet or it is equal to the وحی اور اس کو وحی کی جب قسمیں کی جاتی ہے تو اس کو وحی خفی بھی کہا جاتا ہے یعنی وہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور ہمارے لئے وہی حدیث کا درجہ رکھ کی ہے then comes number two part جو بی میں ہم دیکھیں گے کہ حدیث کی ایک اور importance کیا ہے پہلے ہم نے بات کی کہ it is the second source after قرآن اب یہاں پر کیا ہے حدیث as a source of life history of the prophet یعنی اگر اللہ کے نبی کو سمجھ نا ہے تو اس کے لئے قرآن بہت کم بات کرتا ہے پھر جب ہم اللہ کے نبی کے بارے میں ان کی life history کے بارے میں ان کی سوانی حیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اس کا سارے کا سارا بہت زیادہ اگر ہم تحقیقات کریں گے اس زندگی کا جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تھے تو اس دور کے متعلق سب سے زیادہ جو ذکھرہ علم موجود ہے وہ حدیث میں ہیں اور خاص کر اللہ کے نبی کے اپنی life کے بارے میں سب سے زیادہ مواد انہی حدیثوں میں ملتا ہے حدیث اور اگر ہم اللہ کے نبی کی life کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ حیران کن حد تک بہت بڑا زکیرہ ہے اس کے لئے بہت بڑا زکیرہ اور کسی بھی اور طریقے سے ہمیں اللہ کے نبی کی life کے بارے میں آپ کو اتنی معلومات دستیاب نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ دور کا عرب اور جو جاہلیت دور کا عربیہ ہے اس کے بارے میں بھی حدیثوں میں ہمیں ملتے ہیں اور جو دور اسلام کا جو پہلا دور جو سابقون الاول ان کے بارے میں بھی زیادہ تر معلومات ہمیں حدیث سے ہی ملتے ہیں یہی وجہ کہ جب ہم موارکوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بڑی کتابیں اس پر لکھی ہیں اور مواد جو انہوں نے لیا جن کا پرائمری سورج رہا ہے وہ حدیث ہے حدیث سے استفادہ کر کے انہوں نے بائیگرافیز لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی یہاں تک اور اس میں سرے سے بیان ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے متعلق لہذا جو بھی بنیادی جو چیزیں ہیں تاریخی اعتبار سے ساری کی ساری ہمیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہی دستیاب ہوتی ہے Consequently this data has worked for the development of Arabic literature and the Islamic thought اب اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکلا ہے وہ یہ ہے کہ جو اب عدبی دنیا میں اس نے بہت بڑی ایک لٹریچر پیدا کیا ہے جس کو ہم سیرت کہتے ہیں یہ سیرت کا لٹریچر ایک بہت بڑا عدبی ذکھیرہ ہے ہمارے پاس Then there is number C یعنی ہم life اور history کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں اس سے پہلے ماہ قبل اس سب میں حدیث کا اہم رول ہے اس لیے بھی حدیث بہت زیادہ ضروری ہے اسلام کو سمجھنے کے لئے Then comes number third point حدیث as a source of Islamic thought and culture چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں اسلامی سوچ کس طرح سے بنتی ہے یہ ابرتی کیسے کیسے پنپتی ہے اسلامی کلچر وجود میں اس کا تمد ان تحذیب کیسے بنتی ہے یہ حدیث کی بدولت ہوتا ہے اور اس کا source یہی ہے اس کا literary source بھی یہی ہے اور اس کا بنانے کے لئے جو ingredients چاہیے جو اسلامی thought اور اسلامی کلچر کو جو نشنوں میں دے سکے وہ بھی حدیث دی ہے حدیث provides material for an understanding of the legal culture and religious ideas of the early centuries of Islam اب اگر ہمیں دیکھنا ہوگا تو اس زمانے کی قانونی جو مسائل تھے وہ کس طرح سے حل ہوتے تھے اور اس زمانے کی تحذیب اس زمانے کا باقی جو religion وگرہ تھا اس کے بارے میں قرآن سے ہمیں زیادہ details معلوم نہیں ہوتے ہیں اور اگر وہاں پر ہمیں پوری minute details میں جانا ہے تو ہمیں حدیث literature پر جانا ہوگا it also played a decisive road in establishing a common cultural framework for the Islamic world and continues to extend influence on the minds and lives of the Muslim community اور اس زمانے میں بھی اور آج تک جو اسلامی دنیا کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک ثقافتی نظام اس کو منظم کرنے کے لیے حدیث نے ہی کام کیا ہے اور آج بھی مسلمان minds پر اسلامی culture کا اسلامی ثقافتی نظام کا جو اثر پڑتا ہے وہ حدیث کی study سے پڑتا ہے حدیث کی وجہ سے پڑتا ہے اور اس کی influence جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ آگے بھی باقی قوموں تک پہنچتا ہے an influence that is very likely to continue for a forcible future اور ایسا بلکل نمائع ہے clear ہے کہ آگے چل کر بھی جو آنے والا جو دنیا ہے اس پر بھی اس کا اثر رہے گا باقی رہے گا it portrays a brilliant medieval academic world that gave birth to number of European scholarly institutions اب اگر ہم یہ بھی ریکھیں گے کہ دوری وستہ کی تصویر کشی بھی یہی حدیث کرتا ہے کہ اس زمانے کی کیا حالات تھے کیا خدوخال تھے اور یورپ میں بہت سارے سکالرز اس کے بنے اور انہوں نے اس کی study کر کے Arab culture کے بارے میں Islamic culture کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں بڑی بڑی institutions قائم کی جہاں اس پر پھر تحقیقیں شروع ہو گئی including doctorates یہاں تک کہ اس پر PhD بھی آج ہوتی ہے کہ Arab culture کو سمجھنے کے لیے کس طرح سے بنیادی ذریعہ جو ہے جو کوئی بھی اس میں PhD کرتا تو اس کو حدیث کے لٹریچر کو پڑھنے کی ضرورت پڑھتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ موجودہ جو humanities کے سبجیکٹس آپ پڑھتے ہیں تو اس میں جو مختلف concepts آپ پڑھتے ہیں مثلاً democracy پڑھتے ہیں justice پڑھتے ہیں اور اس کے بلا human rights پڑھتے ہیں یا nation status کا concept پڑھتے ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں اور یہ سارے جو یورپ نے اس کی جو بنیادی جو اسطلاحیں ہیں وہ بھی حدیثوں میں موجود ہیں and the condemnation of the aggression and the ideals of the global peace اس طرح کے جو باتیں آپ روز مرح سنتے آتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا میں peace and prosperity ہو سکتی ہے کس طرح سے ہم دنیا میں امن و قائم کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم دنیا میں جو ہے human rights کو ہم دنیا میں establish کر سکتے ہیں وہ ساری باتیں بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو it is also in the حدیث literature یہ سارے آئیڈیاز حدیث literature میں base کرتے ہیں then comes number D حدیث as a second source of judiciary جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی legal system جو ہے جو محکمہ انصاف جو ہے تو یا محکمہ عدالت جس کو ہم کہتے ہیں judiciary میں بھی اسلام میں role secondary level کا role جو ہے وہ حدیث کے سوا کسی اور کو نہیں ہے یعنی کوئی بھی اگر ہمیں کوئی مسئلہ حل کرنا ہو تو وہ ہم حدیث کے ذریعے سے ہی کرتے ہیں the Quran has remained dozens of times the judicial importance of حدیث it has reminded us Quran has vehemently reminded us کہ ہمیں بار بار اس کی طرف ہمارا دیان مبزل کراتا ہے کہ حدیث کو follow کیے بغیر آپ legal system کو established نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ practical طریقہ ہے practical ذریعہ ہے سمجھنے کا سے پہن آیا جائے جو وہ thoughts پڑھاتے تھے لوگوں کو تو اس کا عملی مظاہرہ جو انہوں نے کر کے بتایا وہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے اور ایک ایسی سٹیٹ جو اس نے جس کی بنیاد ڈالی جس کو ہم سٹیٹ آب مدینہ کہتے ہیں اور اس کا وہ سپریم ہیڈ بھی تھے آلہ ترین عہدے پر وہی فائز تھے مینٹیننگ انٹرنل پیس اینڈ آرڈر آپ نے جو 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 امن سکون جو وہاں پر قائم کرنا تھا اس کے لیے کام کیا ہیڈنگ آرمیز پر ایکسٹرنل ڈیفنس اور باہر بینونی خطرات سے کیسے اس نئی سٹیٹ کو بچانا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا جیجنگ اینڈ ڈیسائیڈنگ لیٹیگیشن آف اس سبجیکٹ اور جو آپس میں جو نالشیاں یا قانونی چارہ جو جو کرنی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے خلاف لوگ کیسز کرتے ہیں ان کو بھی حل کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بحثتی جج بھی کاجل کزا بھی آپ نے کام کیا پنشنگ کرمینلز اینڈ لیجسلیٹنگ ان آل وکس آف لائف اور اس کے علاوہ جو کرائمز ہوتے تھے ان پر سزائیں ان پر حدیں جاری کرنا اس کے علاوہ قوانین کا قوانین کو وضع کرنا ہر معاملے کے لیے کی بازار کیسے چلیں گے مارکٹ میں کس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور کرائمز کو کیسے روکا جائے گا سوشل ویلفیر کے کام کیسے ہوں گے اس پر جو قوانین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائج کیے وہ سارے کے سارے they are all in the حدیث literature and nobody ever doubted the intention of the prophet اور اس زمانے میں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک نہیں کیا ان معاملات میں تو آج ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں اس پر کہ آج حدیث نہیں چلے گی ایسا ممکن نہیں ہے اور اس کے بغیر جو ہے قرآن جو ہے اس کو implement کرنا بہت ہی بہت ہی زیادہ خطرنات بھی ہو سکتا ہے اور مشکل بھی as Allah has decreed کیونکہ اللہ نے بالکل اس بارے میں وضاحت سے قرآن میں فرمایا ہے nor does he speak from his own inclination وہ کبھی بھی اپنی inclination سے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ان کا اپنا mental جکاو اس طرف اس سے وہ باتیں نہیں کرتے ہیں it is not but a revelation revealed یہ سیری پورز وما ینتکو ان الحوا ان ہوا اللہ وحی نیو thus قرآن is the verbal revelation of Allah and hadith is the practical explanation لہٰذا کلیل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کی verbal جو verbitum ہے جو اللہ نے ہمیں کلام بیجا ہے وہ قرآن ہے اور اس کا practical جو ہے اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ ہے hadith it is explanation it is exemplified by the prophet اور اس کی عملی ثبوت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں کر کے بتایا from the above-mentioned factors we can conclude that hadith is the second most important source of islam لہذا ہمیں اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کے بعد hadith ہے اور اس کے بغیر اسلام نامکمل ہے without reference to the hadith it is impossible to understand قرآن یہاں تک کہ اگر ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا ہے جب تک ہمیں hadith جب اس میں استعمال نہیں کریں گے تو اس کی understanding ناممکن ہے اور therefore مسلمس believe with full conviction that both the words and the actions of the prophet ریپریزن اسلام یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا پکا یقین ہے اکیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے words اور اس کے actions اسل اسلام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسلام وہی ہے قرآن بھی وہی ہے so i hope کہ آپ نے اس کو اندرسانٹ کیا ہوگا تھوڑا سا باری کنسپٹ ہے اس کو آپ ایک مرتبہ پھر یوٹیوب سے یوٹیوب پرواز کیجئے اور انشاء اللہ آپ کی اندرسانٹنگ کمپولیٹ ہو جائے گی if you have any question any queries آسکت